بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت و تندرسی کے ساتھ سلامت رکھے آمین بچوں کون بتائے گا کہ سورج ہمیں کیا دیتا ہے جی ہاں سورج ہمیں روشنی دیتا ہے شاباش پیارے بچوں سورج ہمیں روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی دیتا ہے حرارت کے معنی ہے گرمی یعنی کہ جب ہم سورج کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے سورج نکلتے ہی ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے سورج کی روشنی انسانوں چرین پرند اور پودوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہماری صحت اور زندگی دونوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی کہ سورج کی روشنی سے ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے بچوں اگر سورج نہ نکلے تو ہر طرف ہندیرہ ہی ہندیرہ پھیل جائے سورج جب غروب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندیرہ ہو جاتا ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر طرف اجالہ ہو جاتا ہے اس کی روشنی سے ہمیں ہر چیز صاف اور صحیح نظر آتی ہے اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں ہندیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لیے سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے پیانے بچوں ہماری آج کی سبق کا عنوان بھی روشنی اور حرارت ہے آج ہم سبق نمبر 26 روشنی اور حرارت پڑیں گے جی بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ حرارت اور روشنی کے مسنوی ذرائع کے بارے میں سورج جو ہے روشنی اور حرارت کا قدرتی ذریعہ ہے قدرتی ذریعے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قدرتی چیز وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم سورج کو نہیں کہہ سکتے کہ اب نکلو اب غروب ہو جاؤ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن جو مسنوی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان خود بناتا ہے انہیں وہ اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے سورج جو ہے روشنی اور حرارت کا قدرتی ذریعہ ہے جبکہ یہ جو مومبتی گیس آگ بجلی یہ حرارت کے مسنوی ذریعے ہیں یہ سب کیا ہیں حرارت کے مسنوی ذریعے ہیں ان چیزوں سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے اور حرارت بھی ملتی ہے جس طرح سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے اور حرارت ملتی ہے اس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے بھی مومبتی سے گیس سے گیس کی مختلف چیزوں سے روشنی اور حرارت ہم حاصل کرتے ہیں آگ ہے بجلی ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں روشنی کے ساتھ حرارت بھی دیتی ہیں تو یہ سب چیزیں انسان خود بناتا ہے اس لیے یہ مسنوئی ذرائع ہیں مسنوئی کہتے ہیں مطلب کہ نکلی چیز ایک طرح سے جس سے مطلب خود بنایا جائے اور قدرتی جو ہوتی ہے وہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو قدرتی چیز کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اچھا جی اب یہ دیکھیں حرارت اور روشنی یعنی کہ سورج نکلا ہوا ہے ہر چیز آپ کو صاف اور اجلی نظر آ رہی ہے بچے سورج کی روشنی میں کھیل رہے ہیں اس کی حرارت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی کا دار و مدار اس روشنی کے وجہ سے بہت خوشگوار چل رہا ہے ٹھیک ہے بچوں یہاں پہ آپ اس کی حرارت بھی دیکھ رہے ہیں سورج کی اور روشنی بھی دیکھ رہے ہیں اچھا جب دیکھیں سورج غروب ہوتا ہے تو کیسے اندھیرہ ہو جاتا ہے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتی جب سورج غروب ہو جاتا ہے صرف وہ جگہیں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ مسلوئی روشنی کی جائے اور وہ چیز نظر آتی ہے لیکن سورج ایک ایسی چیز ہے جس کی روشنی سے ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن جب یہ غروب ہوتا ہے تو ہم مسلوئی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ہر چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہی چیز نظر آتی ہے جہاں پہ صرف ہمارے پاس روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بال بیٹیوب لائٹ آیا کچھ اور ہے ٹھیک ہے بچوں چلیں جی اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج کی آتاری ہے سترہ جنوری دو ہزار اکیس دن ہے اتوار جماعت کا کام ہے ہمارا آج کا سبق کی بلند خوانی آپ سببچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو تیتالیس کھولیں صفحہ نمبر ایک سو تیتالیس کھولیے شاباش چلیں میرے ساتھ ساتھ سبق پڑھیں روشنی اور حرارت خاص الفاظ ہیں سویٹر دھوپ رگڑنے محسوس ذریعہ حرارت ٹھیک ہے بچوں آپ سب بچے سبق پہ انگلی رکھیں سردیوں کے دن ہیں آمیر سنا اور دادا جان سویٹر پہنے سہن میں دھوپ میں بیٹے ہیں بچوں جب سردی ہوتی ہے تو ہم سب کیا پہنتے ہیں سردی سے بچنے کے لئے سویٹر اور ٹوپی گلاوز دستانے مفرل گلے میں ڈالتے ہیں گرم جرابیں گرم بوٹ گرم کپڑے پہنتے ہیں تو سنا دادا جان ہم دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں مجھے تو گرمی لگ رہی ہے دیکھیں میرا سر کتنا گرم ہو گیا ہے دادا جان آمیر میان ذرا دیکھنا سنا کا سر کیوں گرم ہو گیا ہے آمیر دادا جان جب بھی ہم سورج میں بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ ہی دیر میں ہم گرمی محسوس کرتے ہیں جی بچوں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سورج کی روشنی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے تو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ سورج ہمیں گرمی دیتا ہے روشنی کے ساتھ گرمی بھی دیتا ہے دادا جان سنا بیٹا کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سنا سوچتے ہوئے دادا جان سورج گرم ہوتا ہے اور وہ اپنی گرمی سے دوسری چیزوں کو بھی گرم کر دیتا ہے دادا جان اچھا چلو یہ بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے آمیر دادا جان سورج نکلتے ہی پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے دادا جان ہاں بیٹا سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حرارت کہتے ہیں گرمی کو دادا جان ہاں بیٹا سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آمیر دادا جان کیا حرارت صرف سورج کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے دادا جان نہیں بھئی اس کے علاوہ حرارت ہمیں آگ بجلی گیس اور چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی حاصل ہوتی ہے یہاں پر بچوں آپ نے دیکھا ہے آگ بجلی گیس ان چیزوں کو بھی جلانے سے روشنی اور حرارت ہمیں ملتی ہے اور چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے بھی حرارت حاصل ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک سادہ مثال ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو لیں اور ان کی ہتھیلیوں کو آپس میں ایسے تھوڑی دیر کے لیے رگڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں آپ وہ ہاتھ اپنے موہ کے ساتھ لگائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں گرمی ہے آپ کے ہاتھ گرم ہو چکے ہیں تو اس طرح سے چیزوں کو بھی آپس میں رگڑنے سے بھی حرارت حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں آپ سب نے اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس سبق کا ٹائٹل پیج اپنی اردو کی نوٹ بک پر بنانا ہے کل میں نے سب بچوں سے یہ سبق باری باری سننا ہے آپ سب بچی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں بچوں سے 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 ب